پاکستان میں ڈراما انڈسٹری نے ظاہر ہے بہت ترقی کی اور ہمیشہ سے پاکستانی ڈراما پوری دنیا میں بہت مشہور رہا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ نئے موضوعات بھی زیر بحث آ رہے ہیں ان کہانیوں میں لیکن جہاں پہ ہم وہ چیلنج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں سٹیڈیو ٹائپس کو وہیں پہ سٹیڈیو ٹائپس کو انڈورس بھی کیا جا رہا ہے ان ڈراماز میں ایک اچھی خاتون کون ہوگی اس کا حلیہ کیسا ہوگا اور ایک بری خاتون کون سی ہے اور اگر کوئی خاتون اپنی پروفیسر زندگی میں بہت کامیاب ہے تو اس کی پرسنل لائف ہمیشہ ہی ناکام دکھائی جاتی ہے اسی طرح سے ہم روتی دھوتیو ہی عورت کو قربانی دیتیو ہی عورت کو ایک کامیاب اور اچھی عورت کے طور پر پیش ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تقریبا ہر ڈرامے میں اور اب اگر آپ ڈراما کے ٹائٹلز دیکھیں اگر آپ ڈراما میں ہیروین کا جو کردار ہے اس کو دیکھیں تو وہ بہت روتی دھوتی اور ایک سہمی وی اور مظلوم عورت ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ کہانی جو ہے وہ لائم لائف میں آتی ہے اور اس عورت کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے کہ جو اعتماد والی خاتون ہوگی جو اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھانے والی عورت ہوگی وہ آپ کے ڈرامے کی ہیروین نہیں ہو سکتی ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عورتیں ڈیسیئن میکنگ میں ہوں گی اگر عورتیں کانٹنٹ ڈیسائیڈ کرنے میں زیادہ ہوں گی تو یہ ساری سٹیڈیو ٹائپنگ بدل جائے گی بدقسمتی سے پاکستانی ڈراما میں آج زیادہ تر عورتیں ڈراما لکھنے والی ہیں پروڈیوسرز بھی بہت ساری عورتیں ہیں لیکن ان عورتوں کی موجودگی کے باوجود بھی سٹیڈیو ٹائپس کو رینڈورس اور رین فورس کیا جا رہا ہے تو میرا خیال ہے کہ ہمیں ان تمام خواتین کو یہ باور کرانے کی ضرورت ہے کہ پاکستان کی خواتین زندگی کے تمام شعبوں میں بہت کامیابی سے کام کر رہی ہیں اور جو زندگی کا توازن ہے ایک اچھی پروفیشنل عورت ایک اچھی گھریلو عورت بھی ہوتی ہے اور یہ جو ہم نے ریڈ لائنز کھینچینی ہیں کہ صرف آپ اسی اس ڈبے میں اگر آپ ہیں تو آپ کا یہ ہلیہ اور یہ خاکہ ایک اچھی عورت کا خاکہ ہے اس ڈبے کو توڑ کے تمام عورتوں کی ریپریزنٹیشن اور تمام کہانیوں میں ان تمام عورتوں کے موضوعات پر بات ہونی چاہیے